میڈیا، ہماری صحافی برادری اور جو محبے وطن پاکستانی ہیں وہ اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں گے کیونکہ عوامی فلاح اور عوامی بہبود کے اوپر کسی قسم کا سمجھو تھا ممکن نہیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور جو عمران خان نے چار مہینے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فریز کر دی ہوئی تھی ان کو انہوں نے واپس کر دیا بجلی کی قیمتیں یہ آگے بڑھا چکے ہیں ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف اور بھی مبزول کرانا چاہتا ہوں وہ عمران خان کی حکومت کی تعلیم دوستی اور ان کی بالخصوص عالی تعلیم کے ساتھ ان کی ایک لگاؤ ہے آپ کو پتہ ہے کہ عبدالقادر یونیورسٹی آلریڈی وہ بنا چکے ہیں اپنے تی عوام کے تاؤن سے نمل یونیورسٹی وہ بنا چکے ہیں لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے اس کی توجہ میں آپ کی مبزول کرانا چاہتا ہوں مشکل حالات میں جب دو ہزار بیس اور اکیس اور اکیس اور بائیس جس میں کرونا جیسی وبانے پوری دنیا کو لپیٹ ملیا اس وقت بھی عمران خان کی حکومت نے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کو 65 اور 66 عرب روپے دیے جو بہت مشکل وقت تھے ہمارے لیکن یہ امپورٹڈ حکومت جو عوام کو تعلیم سے دور کرنا چاہتی ہے جو عوام کو آگانی دیکھنا چاہتی ہے اور بطور 32 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے پرو چانسلر کی میں انتہائی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اس امپورٹڈ سرکار کی کہ انہوں نے 65 عرب روپے بھی نہیں دیے 50 بھی نہیں دیے 30 عرب روپے اس سال انہوں نے ایلوکیٹ کر دی ہیں جو کہ اس ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے 50 پرسنٹ سے زیادہ اس کی اوپر کٹ لگا ہے جو 30 عرب روپے ہیں اس سے یونیورسٹیز کے اور ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اسادزے کرام کی پروفیسرز کی تنخواہے بھی نہیں ہو سکتی آپریشنل ایکسمنڈیچر بھی نہیں ہو سکتا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے 104 عرب روپے کا مطالبہ کیا تھا اور بدلے میں صرف 30 عرب روپے ایمپورٹڈ سرکار نے ایلوکیٹ کر دی ہیں میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کے 32 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کی جانب سے اور جو ہمارے پروفیسرز ہیں اسادزہ کرام ہیں لیکچررز ہیں ڈینز ہیں وائی شانسٹرز ہیں ان کے بہاب پر میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں اس ایمپورٹڈ اور جالی حکومت سے کہ وہ خدارہ ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کو تباہ نہ کریں اس سے ہمارے بچوں کا ہماری یود کا مستقبل وابستہ ہے تو میں ان باتوں کے ساتھ کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر بیرسٹر سیف صاحب اور تیمور جگڑا صاحب آپ سے بات کریں گے لیکن ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے ہم اپنا ہر جمہوری اور آئینی راستہ اختیار کریں گے اور اس کے لیے پورے خیبر پختونخواہ کی یونیورسٹیز اسادزہ کرام اور طلبہ و طالبات ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی شورٹ بات کروں گا تاکہ بیرسٹر صاحب بھی اپنی بات آٹ کریں اور آپ لوگوں کو سوال جواب کا ٹائم ملے ایک تو ہائر ایڈوکیشن سے اتفاقاً یاد آیا آدھ صبح جب میں سوشل میڈیا چیک کر رہا تھا تو وہاں احسن اقبال صاحب کی ٹویٹس جو ہے وہ پڑھی ہوئے ایک میں وہ سنگل نیشنل کریکیولم میں بہادر شاہ زفر کی تصویر پہ تنقید کر رہے ہیں اور پھر کوئی مغلیہ دور کے زوال پہ وہ تبصرہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے احسن اقبال یہ مغلیہ دور